السلام علیکم اور مرحبا باہر بھی بھی میکنی دیلیشیس ویڈیو میں ہوں حسن لیاکت اس وقت میں موجود ہوں لہور میں اور لہور کا اریا ہے مغل پورا یہاں پہ میں ٹائے کرنے کے لئے آیا ہوں ہاجی چرگہ ہاؤس کا سٹیم مٹن تو آئے چلتے ہیں چلکے ہاجی چرگہ ہاؤس کا سٹیم مٹن ٹائے کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں لوکیشن کی اگر بات کی جائے تو لوکیشن ان کی بلکل مین پہ ہی ہے بہت ایزی لوکیشن ہے نہر پہ آپ اگر جا رہے ہیں ہربن سورا والی سائیڈ پہ تو رسیب ایک لیفٹ سائیڈ پہ کٹ آتا ہے جو کہ مغلپورا والی سائیڈ پہ جاتا ہے اس مغلپورا والی کٹ کے بلکل ایج پہ کارنر پہ جو ہے ان کی لوکیشن ہے ایزی لی جو ہے وہ بندہ میپ پہ بھی ڈال کے آ سکتا ہے یہ ان کے اس پہ مٹل لگا ہوا ہے جس میں کے مختلف جو ہے وہ حصے کے پیس ہیں یہ آگے ان کا مٹن کا جو مشلی کا پیس ہے اور یہ اس کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے مگوایا ہے ان کا چکن کا جو سٹیم پیس ہے وہ ان کا آگے مٹن کا سٹیم پیس ہے جو کہ ہم لوگوں نے مگوایا ہے مشلی کا پارٹ جو مکرے کے حصے میں ہوتا ہے جوائنٹ کا حصہ اس کو ہم لوگ رائتے میں اچھے طریقے سے ڈپ کر کے زبردس جا ہے انتہائی ٹینڈر انتہائی جوسی انتہائی مزہدار ان کا جو مٹن کا سٹیم پیس ہے چونکہ یہ سٹیم ہوئا ہے اس کو فرائے کرتے ہیں انتہائی ٹینڈر ہے بلکل مو میں جاتے ساتھ اس طرح محسوس ہوئا ہے جیسے کہ مل گئے ہیں گیرہ سو روپے کا ان کے یہ مٹن کا جو جوائنٹ کا پیس ہے اور جو دوسرے پیسز ہیں مٹن کے حصے کے وہ ہزار ہزار روپے ان کی پرائس ہے ساتھ میں لوگ یہاں پہ چکن کا سٹیم بھی بناتے ہیں ان کا جو مٹن ہے نا اس پہ سمیل بلکل بھی نہیں ہے انتہائی جوسی ہے انتہائی جو ہے وہ کہلے جس طرح کھویا محسوس ہو رہا ہے مطلب بھو میں جاتے ساتھ وہ بلکل اس طرح محسوس ہی نہیں ہوتا جیسے کہ مو میں مٹن کی بوٹی گئی ہے اتنا سافٹ ہے ان کا یہ جو مٹن ہے بہت آگا ہے یہ ان کا ساتھ میں چکن کا سٹیم پیس ہے مصلا بریلر لوگ ہیں ہم لوگ مٹن کھانے کے ساتھ ساتھ جو مو میں وہ کیا کہتے ہیں ایک عادت پڑی ہے چکن کی اس کے بغیر ہم لوگ رہ نہیں سکتے حالانکہ مٹن ہو اور بندہ ہو تو کچھ بھی نہیں اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ان کا جو چکن ہے مٹن سٹیم کا مسال ہے دونوں کا ڈیفرنٹ ہے چکن بھی ان کا بہت شاندار ہے تھوڑا سا مجھے سپائسی لگا ہے لیکن ہے بہت مزدار ہاف جو ان کا چرگ ہے اس کی پرائس ساتھ سو روی ہے اور اس میں آپ اپنی مرضی سے لیگ یا سینے کا جو پارٹ ہے وہ آپ اپنی مرضی سے بھی سروا سکتے ہیں جو چکن کا سینے ہے وہ بھی بہت مزدار ان کا جو مٹن ہے اس میں سمیل بلکل بھی نہیں ہے تھوڑا سا اس کا مسالہ مجھے سپائسی لگا ہے لیکن انتہائی ٹینڈر انتہائی مزدار اور انتہائی اچھا ذائق ہے آپ بھی اگر لاہر میں اچھا سٹیم مٹن کھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ حاجی چرگہ ہوس ضرور آکے ضرور کھا سکتے ہیں جو ان کا سٹیم کا چکن ہے اس کا بھی مسالہ بہت مزدار ہے اس پہ آپ اپنی مرضی سے لیگ یا سینہ چوز کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے چونکہ ہاف مگوائر ہاف میں ہم لوگوں نے دونوں جو ہے وہ سینے کے پیس کروا لیے بہت اچھا بہت مزدار چکن کا بھی جو سٹیم پیس ہے اس کا ذائق ہے بیسکلی یہ لوگ فرائے کر کے سٹیم کرتے ہیں تو اس میں جو ہارڈنیس ہے وہ آٹومیٹکلی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری حاجی چرگہ ہوس کی جو مٹن سٹیم کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے چینل کو یار جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائنڈی وہ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ